رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہو کو سب سے زیادہ یہ چار کلمات پسند ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صحیح مسلم ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الباقیات الصالحات ہیں یعنی باقی رہنے والی مکیاں ہیں السلام صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو بار سبحان اللہ کہو یہ تمہارے لئے اسمائل علیہ السلام کے اولاد سے سو گردنے یعنی گلام آزاد کرنے کے برابر ہے اور سو بار الحمدللہ کہو یہ تمہارے لئے سو زین اور لگام پہنے ہوئے تیار شدہ گھوڑے کے برابر ہوگا جو تم اللہ سبحانہو کے راستوں میں دوگے اور سو بار اللہ اکبر کہو یہ تمہارے لئے نکیل ڈالی مقبول اٹھنیوں کے برابر ہوگا اور سو بار لا الہ الا اللہ کا ہوگا راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان اور زمین کو بھر دے گا اس دن کسی شخص کا عامال اتنا بلند نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اسی طرح کرے اتبرانی حسن وسل صلی اللہ صحیح ابن ماجر کی ایک روایت ہے حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ تھی وہ بہت زیادہ بوڑی اور ضعیف تھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور ارز کرنے لگیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جسے میں آسانی سے کر سکوں کیونکہ میں بوڑیوں ضعیف ہوں کمزور ہو چکی ہوں اور میرا بدن بھی باری ہو گیا ہے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آسان سا عمل بتائیں کیونکہ بڑاپے کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے ان سے زیادہ تر عبادات نہیں ہوتی تھی تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آسان سا عمل بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو مرتبہ اللہ اکبر کہو اور سو مرتبہ الحمدللہ کہو اور سو مرتبہ سبحان اللہ کہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کا ثواب بتایا کہ اس کا ثواب کتنا ہے فرمایا کہ اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سو گوڑے لگام اور زین سمید وقف کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے تو یہ کلمات اس سے زیادہ افضل ہیں زیادہ بہتر ہیں اور اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سو جانوار قربان کرتا ہے تو یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے راستے میں سو جانوار قربان کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے یہ سو مرتبہ سبحان اللہ سو مرتبہ الحمدللہ اور سو مرتبہ اللہ اکبر یہ ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ بہتر ہے بہت زیادہ آسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ مال خرج نہیں کر سکتے زیادہ صدقہ نہیں کر سکتے تو ان کو چاہیے کہ سواب کمانے کے لئے اپنی آخرت کی بہتری کے لئے یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں ایک دن میں سو سو بار تو لادمی پڑھیں مرنے کے بعد جب ہماری اگلی زندگی شروع ہوگی تو پھر ہمیں ان کی قیمت معلوم ہوگی اور ہم حسرت کریں گے کہ کاش ہم اس سے بھی زیادہ سواب حاصل کر لیتے اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ تو ہی رازق ہے تو مالک ہے تو ہی سب کی آس ہے تو ہی اول تو آخر تو ہی دل کے پاس ہے سبحان اللہ والحمد اللہ لا الانہ الا اللہ 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 اکبر سبحان اللہ والحمد اللہ والحمد اللہ لا الانہ الا اللہ 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 کرتے کرتے برا سبھی بے خود ہوئے دونوں جہان بھی روس نکلے جب یہ کلیمہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد اللہ اللہ لا الانہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد اللہ والحمد اللہ لا الانہ الا اللہ لا الانہ الا اللہ اکبر اللہ تو ہی ظاہر تو باطن اونچھی تیری شان ہے ورد دل میرا ذکر تیرا آدہ تیرا فرمان ہے سبحان اللہ والحمد اللہ لا الانہ الا اللہ 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 اکبر سبحان اللہ والحمد اللہ لا الانہ الا اللہ لا الانہ الا اللہ اللہ اکبر